بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان کڑائی نے ویچ بارکو میں بیٹھا ہوا اور یقین کرو کہ میں نمدیدہ اور غمدیدہ بیٹھا ہوا دنیا بار ویچ مارے دیکھنے سننے لے اور جاننے لے انہی پتا ہوسی کہ آج یہ ایک ہفتے تو زیادہ ہوئی گا زہیر سے چونکہ کوئی لائف پروگرام نہ کیتا اپنی مری ویچ توفان برش ہوئی میں تذکرانہ کیتا اس لیے وجہ یہ ہے کہ میں انتہائی دکھی پورا مڑا پاکستان ڈبی گا مڑا جنوبی پنجاب ڈبی گا سندھ ڈبی گا کوئیٹا بلوچستان ڈبی گا میں اس قدر نہ پریشان اللہ ہمارے میکی دسیا گا کے زیر چھو سات لاکھ تو زیادہ ڈنگر گائیں بچے مانج کٹے سارے رڑی گے اللہ نے طرف ایک نوی آزمائش نے ویچ اور میں آج مری نہیں اس نوجوان کی عدد کل کہ زیر چھو نو جنوری کی سڑھ مری اوپر آفت آئی دنیا بروچہ جس سے لوگوں سڑھ اظہار ہمدردی نے اظہار کیتا کہ زیر چھو بائی آدمی جس سے نے مری گئے پوری دنیا اوپر مری نہ لے اظہار ہمدردی آج ایسا مریہ نے کیوں کرس چکا نہیں آستا ہے اللہ نے ایک نظام نے تحت آج ملک پاکستان ایسا کی پکارنا کہ پورا پاکستان جنوبی پنجاب سن کوئیٹا بروچستان ڈوبی گا زیر چھو تسانی ٹیم تسانی نوجوان بچے انہیں ایسا کی ضرورتی میں سمجھ رہایا کہ اے نیکی کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے مڑے فرخ بائی ایسا کی بایا کہو اس طارق مصطفیٰ بائی نے سلطان کڑائیوں پر بٹھایا کہ زیر چھو ایک ایسا عظیم مشہ نہ کہ جس مشہ نہ انسانیت نے خدمت بچ حدیث نے الفاظ کہ جس ایک انسان نے جان بچائی اس ساری انسانیت نے جان بچائی میں پوری مری نہیں کیادت نل اور مری نہیں ترفائی ننوجوان بچے کی سلام احقیدت پیش کرنیاں میں اور فرخ بائی براکہ انہیں مقاموں پر بیٹھے انہ کی الویدہ کرنا گیاں اے جنے ملتان راجنپور اور جت ہے جت ہے سلاب اور جت ہے جت ہے انہیں ضرورت زیر چھو ایسا اللہ نے رضا نہیں خطر ایک پروگرام بنایا اللہ نے مدد نہ ڈیڑھ سوز تو زیادہ کرانے نہ سسٹم سڑکو لے اے دکھو جمع آس جنے ہیں انشاءاللہ اپنی امانتان جنل لوگوں آسوں کی دیتی ہیں اہل لوگوں کی پوچھانے آس تاس جنے ہیں میں سمجھنا ہے کہ اللہ نے ترفائی دیتی ہوئی صلاحیت کی اور سارے او لوگ جیڑی مری پوری جاننی کے مری نہیں ٹاپ کلاس نہیں اللہ تعالیٰ انہوں کے کھاتے پیتے کرانے نے بچیاں کی ذہنی چو بھائی کہ بھائی گالی آئی کہ کال جس رہاست پھسے ہیں سڑی مدد امداد کی تھی گئی آج پاکستان پھسی گا سارے آس ملی اوہ میں تینے یہ دستنا ہے کہ یوسف علیہ السلام بکے بڑھی آئی کہ یوسف علیہ السلام اپنے بال کی نہیں تھے کہ اسی پتہ سے کی بال دیتی ہے یوسف علیہ السلام نے لبنے لیکن آئی کی ہیں یہاں کہ کال تاکہ خریدارہ میں یوسف نے اس بڑھی آنے بھی نوچ ہے کہ کم از کم کوشش تکیتی سی اس بڑھی آس ہی پتا کہ اتنا بڑا نقصان اور اتنا بڑا معاملہ ہوئی گا کہ ساڑے وست نہ کام تنا لیکن ایک بڑیا نی طرح اپنے کردار اپنا ایک اثر اتنی تھوڑی بائیست ہے کہ اللہ ساڑی وجہ نال کو ایک ادکہ رانے نوی معاملہ چلی گا اچھا ہے میں یوں آپ نے دیکھنے سننے لے دنیا برنے وچہ لوگوں کی اس فرح بھائی کیپشن نوی جیز اکاؤنٹ ایزی پیسہ اکاؤنٹ انوار اشراک مرکل بیٹھا ہوا تو اس کے خود بھی دسی سر ساکیب صاحب بیٹھے نومان بھائی بیٹھے کاظم بیٹھا ہوا مڑا بچہ اسامہ بیٹھا ہوا عثمان نصیر صاحب برکہ ہو ایسا کی ملاقات اور انہ بچہ کی ٹورنیاست ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ صرف کیا کہ اللہ ساڑی اس چھوٹی کوشش کا وچھ نال اللہ ساڑی میدان مہسر نوی ساڑی یا نیکیوی کو بول ہوئی گا اچھا ہے اور میں دعوی نہ لنا ہوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی اور بڑی امید نہ لنا ہے کہ جس نوجوان ٹیم کی میں پیجا نہ گایا ہوں اور جنہ کو زیر سے چھو اسے کو لحس فیلے تک اجی دو روزہ وچھ اللہ نے مدد نہ لڈیڑ سو کرانے نہ سسٹم سڑکل ہوئی گا اس انشاءاللہ ایک ہزار کرانے تاک اس گیساں اللہ پاک انہیں ارادیاں کی انہیں نیجیتاں کی اللہ انہیں نیکی قبول فرمائے میں اپنے دنیا بر بھی دیکھنے سنے لے کیپشن وچ میں سارے چیزیں لکھ ساں لیکن تسو کی مطمئن کی تیست ہے کہ میں سر ساکیب صاحب کی اخصان کہ سر ساکیب صاحب محض اللہ نے رضانی خاطر ہے کرہائی نمائی سر انجام دینے پہ ہو تسیس میں محوض سفر ہے اور واللہ عالم رات تس نے ملتان گزر سی کتھ ہے پوچ سو ہمارے دیکھنے سنے لے ناظرین ہستے اپنے خیالات نظار اور انہوں کی دس ہو کہ تس نے کس طرح مدد کرن تاکہ تس آگے گچی داب مخلوق خدا نہیں خدمت کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ زیر جیچو فرق بھائی پچھلے کافی دن تھوں سلابنی جڑی سرگرمی ہے جو سلاب کی تباہ کاریاں ہیں جو سامنے نظر آ رہا ہے ہم اس پر نظر رکھے ہوئے تھے لیکن اتنا زیادہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنے بڑے پر مانے پر تباہی ہوئی ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گر ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ابھی تک کموات ہو چکی ہیں بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں خاندان اس وقت کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی شلٹر نہیں ہے کھانے پینے کا سامان نہیں ہے اور ابھی تک وہاں ان کے پاس امداد نہیں پہنچ سکی تو جو سامنے دیکھنے میں نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پیل کر کے جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے پیل کیا اور لوگوں کی مدد کے لیے وہ میدان کے اندر آئے کچھ لوگ میدان کے اندر نکلے کچھ لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا وسائل پہنچائے تو ہماری ٹیم نے بھی پھر یہ فیصلہ کیا اور اس فیصلے کا ایک محرک تھا اور وہ محرک یہ تھا کہ جب اس سال جنوری میں مری میں ایک شدید طفان آیا برف کا اور جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ تقریباً کوئی بائیس تیس کے قریب لوگوں کی اموات ہوئیں ہم نے مری میں رسکیو آپریشن شروع کیا ہم نے وہاں پہ اپ ڈیٹس دیں تو ہمیں پورے پاکستان سے بڑا آور ویلمنگ رسپونس آیا لوگوں نے ہمیں بہت بڑے پمانے پہ آفر کی کہ ہم آپ کو ڈونیشن بیجتے ہیں اگر آپ کو کوئی پیسوں کا مسئلہ ہے تو ہم آپ کو پیسے بیجتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ظاہر ہے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی بہت تھوڑی تعداد میں تھی کچھ لوگوں نے جو ہمارے نمبر ان کے پاس تھے انہوں نے خود سے بیج دیئے پیسے بغیر ہمارے کہے لیکن ہمیں پورے پاکستان سے رسپونس آیا تو اس وقت ہم نے اپنے اوپر یہ کر سمجھا کہ مشکل کی اس گڑی میں مری ڈیولپمنٹ فورم مری کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں پہ جائے اور فیلڈ میں بھی جا کے کام کریں بے شک یہاں سے مری کے باقی جو لوگ ہیں وہ مختلف جماعتوں مختلف تنظیموں اور مختلف اداروں کے ساتھ جو ہے وہ امداد کر رہے ہیں ان کو ڈنیشن بیج رہے ہیں ہمیں بھی بہت سارے لوگوں نے یہ آفر کیا کہ آپ جو ہے وہ اپنی امداد کسی دوسری تنظیم یا ارگنیزیشن کے ذریعے سے بیج سکتے ہیں لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم خود فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں ہم خود اپنے ہاتھوں سے امداد تقسیم کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے حالات دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر وہاں سے اپنے مری کے لوگوں کو برائراز دکھانا چاہتے ہیں جو صورتحال ہے تو ہمارے سامنے اس وقت ٹارگٹ ہے ایک ہزار فیملی کا ایک ہزار فیملی کو ہم نے جو ابتدائی ریلیف ہے وہ انشاءاللہ تعالی دینا ہے رہنے کے لیے شلٹر کا عرضی انتظام کرنا ہے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ یہ جو بارشوں کا سلسلہ اور سلاب کا سلسلہ گزر نہیں جاتا اور حالات وہاں پہ نارمل نہیں ہوتے بڑے پیمانے پہ حکومت کی جو ایکٹیوٹیز وہاں پہ شروع نہیں ہوتی تو ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ یہ اید کر کے یہاں سے جا رہے ہیں کہ جتنا ہم کر سکتے لیکن کم از کم ایک ہزار فیملی ہمارا ٹارگٹ ہے یہ سننے والوں کو بہت چھوٹا سا لگ رہا ہوگا لیکن ایک ہزار فیملی ایک ہزار خاندان اس طرح کے حالات میں ان کی مدد کرنا ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے اور انشاءاللہ ہم اس ٹاسک کو آپ لوگوں کے تعاون سے پورا کریں گے اس اپیل کو ابھی جو کل ہم نے تقریباً کوئی ایک دو بجے کے قریب شروع کی تھی کوئی تیس پینتیس گھنٹے ابھی نہیں ہوئے اور ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ کوئی زہی چچ نے آپ کو بتایا ڈیٹسو فیملی کا لیکن ریسنٹ درمیان میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے دو سو فیملیز کا ہمارے پاس وہ ٹارگٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے دو سو فیملی کے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم ان کو شلٹر اور ان کو جو بیسک مطلب جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ ہم ان کو پہنچا سکیں تو ہم ابھی ہماری پہلی ٹیم جا رہی ہے ان دو تین دنوں کے اندر ہم وہاں پہ جا کے کسی ایک جو ایفیکٹیڈ ایریاز کو موسٹ ایفیکٹیڈ ایریاز کو ہٹ کریں گے ٹارگٹ کریں گے جہاں پہ پہلے لوگ نہیں پہنچ سکے وہاں پہ پہنچیں گے اور وہاں پہ پھر بیسک اپنے ریلیف کا کام سر انجام دیں گے مین وائل ہم اہلیان مری سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ سے جس قدر ہو سکے جتنا تعاون ہو سکے مری ڈیولپمنٹ فورم کے ساتھ تعاون کریں ہم وہاں پہ مری کے نمائندے بن کے جائیں گے مری کے میں مری کے ساتھ ساتھ کٹلی ستیاں سے مری کے ساتھ ساتھ ہزارہ اور گلیات کے لوگوں سے بھی اپیل کروں گا کہ ہم آپ لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے وہاں پہ جائیں گے آپ ان ایک ہزار لوگوں کو تاکہ ہمارا کردار بھی اس کے اندر شامل ہو جائے ہم لوگ بھی یہ کہہ سکیں کل کہ ہم نے اپنے حصے کا کردار ادا کیا تھا گو اتنے بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے کہ کوئی ایک ادارہ یا ایک ارگنائزیشن اس سے عدہ برا نہیں ہو سکتی سب کو آگے آنا پڑے گا اس موقع پہ میں باقی ساری تنظیموں کو جو ویل فیر کی تنظیمیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں ان ساری تنظیموں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کا اعتماد کسی کے اوپر بھی ہے یہاں یہ اپیل صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مری ڈیولپمنٹ فورم کو اپنے اتیات یا اپنی ڈونیشنز دیں جس کے اوپر آپ کا اعتماد ہے آپ اس کو بیجیں بہت ساری تنظیمیں ہیں دیکھ بال کے اپنا اعتماد کر کے بیجیں اور پھر اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کے اتیات آپ کی ڈونیشنز صحیح جگہ پہ لگیں میں ایک اپیل اور کرنا چاہوں گا جب بھی آپ اپنے اتیات اپنی ڈونیشنز بیجیں تو انہی نمبرز پہ آپ نے یا مری ڈیولپمنٹ فورم کے ان پیج پہ یا جن لوگوں کو آپ رائی راس جانتے ہیں ان کو آپ نے اپنی ڈونیشن کا سکرین شارٹ ضرور بیجنا ہے تاکہ وہ ہمارے ریکارڈ کا حصہ بن سکے میں ان تمام لوگوں کا بہت شکر ادا کرتا ہوں جنہیں ہمارے اوپر اعتماد کیا اور بہت مختصر سی مدت میں ہمیں اتنے وسائل باہم پہنچائے کہ ہم انشاءاللہ آج کچھ دیر میں یہاں سے روانہ ہوں گے اور اللہ نے خیر کی تو کل صبح ہم پھیل کے اندر ہوں گے اور وہاں سے آپ سے مخاطب ہوں گے بہت شکریہ سر ساکر صاحب بہت بہت شکریہ میں سمجھ رہا کہ ہر اوزی شعور انسان جس نے اندر اور ایمان آنے پتا کہ واقعہ ایسا سردد ہوئے گا اللہ بڑے ڈوبنے دیکھے اللہ بچے ڈوبنے دیکھے اللہ کس کس حالات نے ایک میں لاش دیکھی جڑی مٹی نے جس نے ہاتھ میں سمجھ رہا کہ زیر چچو اسطاب بولنا انتہائی مشکل اور ناممکن کاما میں اہل یعنے مری کوٹلی ستیاں اور گلیات یقین جانوں کہ اے نوجوان بچے ہیں پوری مری نے نمائندگی کرنے سے جو لے نہیں ہا ایک کوئی معاملہ نہیا میں اور دیگر ایم ایسو علیہ رابطہ کیتا الخدمت علیہ رابطہ کیتا انہوں سارے نہیں خدمات کی سلامی عقیدت ہر آدمی اپنی اپنی اللہ آسان جڑی آوام ہے ایسے جلد جذبہ اللہ دیتا ہوا اللہ اس جذبے کی قائم و دائم رکھا ہے میں جناب نومان صاحب کی ریکویسٹ کر ساں کہ نومان صاحب پاری زبان آسان نے پہچان گروپ علیہ آسان ہے اپنے ادھارے خیال اور آسان کی دسیاک اچھا ہے کہ کس طریقے کارن صاحب خدمت کس طرح اعتیات پہچائی گا تاکہ ہزار حق کرانے کی اللہ آسان کی ایسا ٹارگٹ چاہیے دیں کہ ہز لکھوں کرانے یا آسان دیں ڈیڑھ سو دو سو ہزار کرانے نے ٹارگٹ رکھا انشاءاللہ مڑا ایمان کا عمل ہے چونکہ دنیا برچہ جننے جننے کے زیر چچو بہت سوچی سمجھی وہ ایسے مسئلے ویچ سب کچھ اپنی اکھی دیکھا اللہ سب کچھ تباہ ہوئے گا اللہ تو اسی مڑی بچا میں نمان بھئی کی ریکویسٹ کر سا کہ وہ اپنے خیالات نعظار بسم اللہ الرحمن الرحیم زیجر جنسی اجازت نال میں اردو چیہ گل کر سا کیا کہ بہت سارے سڑے دکھنے لئے ایسے لوگ کے جڑے مریت باروی ایسا کی دکھنے لئے بنیادی طور پر یہ کتنا بڑا سانیہ ہے اور اتنا بڑا علمی ہے کہ اس کو میرے خیال سے اس کا مینگ نہیں چھوٹ ابھی تک سمجھ آنے میں بڑا وقت لگ جائے گا اور on ground کیا مسائل ہیں کیا معاملات ہیں کسی ایک چھوٹی سی ٹیم یا کسی ایک چھوٹی سی تنظیم کے بات ہرگز نہیں ہے ساگی بھئی نکھا ہے میں تھوڑی سی بات اس حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو mechanism ہے funds collection کا funds کی disbursement کا اور اس کی audit and accounting کا میں اس پر تھوڑا سا آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہوں گا کہ ہم نے اس پورے process کو transparent اس پورے process کو transparency maintain رکھنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی donation آتی ہے ہم اس کا proper record maintain کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو جہاں جہاں پہ جو ہمارے جو expenses ہوں گے جو چیزیں ہم purchase کر کے آگے لوگوں تک پہنچائیں گے اور جو بھی relief activity ہوگی اس کو proper اس کو maintain کیا جائے گا اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم ان کو اپنے platforms کو پر public بھی کریں اور کوئی بھی آکے ہم سے کسی بھی وقت اس پورے جو ہمارے اس پوری activity اور exercise کا audit کر سکے تاکہ ہم اس کو transparent رکھیں تو بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالخصوص ہم اس وقت مری کو گلیات کو کوٹا کوٹلی ستیاں اپنے اس خطے کو اس پٹوار ریجن کو ہم represent کر رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو اپنا تھوڑا سا گردار ہم ادا کر سکیں اس میں کریں آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ اس سے غرض نہیں کہ وہ تیس روپے پچاس روپے ہزار روپے یا لاکھ ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق آپ کی مطلب نہیں آپ کی استطاعت کے مطابق آپ کو توفیق دیتا ہے وہ آپ کریں اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اس یہ جو ہمارا جو جو ایک ہم جس واقعے کے تحت ہم جا رہے ہیں یہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا ایک چھوٹا سا حصہ قبول فرمائے تو آپ سب کا بہت شکریہ آپ کی دعائیں اور آپ کی سپورٹ ہمارے لئے محمیز کا کام کرتی ہیں میں ایک دفعہ شکریہ ادا کروں گا زہیر چاچو کا پھاری زبان آسانی پہچان کی پوری ٹیم کا اور فرق بھئی کا جنہوں نے ہمیں یہاں سے یہ الودا کرنے آئے ہیں تو امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ہم آپ کو وہاں سے وقتاں فوقتاں اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور آن ڈراؤنڈ جو سیچویشن ہوگی وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے بہت شکریہ نومان بھائی تسانے دسنے اوپر میں سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انایت اور مہربانی اور گلسکو ویچے اے انہیں اصلا کی جسے ملاقات ہوئی دیکھیا جنہوں تھے انوار اشراک صاحب کی دس ہزار پینہ فنڈ اتھے بیٹھے ہونا اتیا اللہ اس نیکی کی محض اپنی رضا نہیں خاطر اور اللہ میں سمجھنا ہے کہ جس انہیں اتنی بڑی نیکی سڑے نل میں انہیں نلوی گلو کرواسا ہوں اس تو پہلے انوار اشراک سڑا اوز ذمہ دار انسانہ کہ جسے پر بہت بڑی ذمہ داری پیدا ہوئی گی کہ ایکاؤنٹ نمبر اس نہ ایزی پیسہ اس نہ اور اللہ تعالیٰ پڑے لے خواہ نوجوان بچوں ایڈوکیٹ انوار اشراک دنیا بڑی چاہ انوار اشراک اس وقت تسو کی دیکھیا گشنا میں اپنے دیکھنے سن جا لینے تمام کنڈمنٹس نہ میں اور فرق بھائی گچی جب باز آپتہ جواب بھی دے سا انوار اشراک بھائی میں تسو کی ریکویسٹ کرسا کہ مجھے دنیا بچہ دیکھنے سننے علیہ الساں کیونکہ سب تو بڑی ذمہ داری انوار اشراک بھائی یہ پر اچھی گئی کہ انوار اشراک بھائی سڑا اکاؤنٹیڈا اور سارے حساب کتابنا ذمہ دارا اور یہ اپنے حساب کتاب کی کس طرح مینٹین کرسی مجھے دنیا علیہ الساں اپنا ازار خیال بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بلکل زہیر چاچو سے اجازہ چاہوں گا اردو میں بات کروں گا میرے اوپر جو ذمہ داری میری ٹیم کی طرف سے لگائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے فانڈز جائیں وہ کلیکٹ کرنے اور جتنے بھی اکاؤنٹس آپ کی نظر سے گزر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ایزی پیسہ کا جیز کیش کا اور جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ میرے نام سے ہیں اور بلکل آپ بلا جی جک میرے اکاؤنٹ میں پیسے بیش سکتے ہیں الحمدللہ آپ کو ہمارے اوپر اتنا یقین ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں اور اسی لیے اتنی باری جو ہے رقم ہمارے اکاؤنٹس میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے اور کل سے ایک ایک روپے کا میں پراپر حساب جا وہ منٹین کر رہا ہوں اور الحمدللہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج سے ایک سال بعد بھی اگر کوئی بندہ ہماری اس ڈوریشن ڈرائیو کے بارے میں ہم سے اگر کوئی حساب مانگے گا تو ہمارے پاس وہ ساری چیزیں ثبوت کے طور پر ہمارے پاس موجود ہوں گی ابھی بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس فانڈز چاہے ہیں وہ کلیکٹ ہو رہے ہیں وہ ہم وہاں پہ اس لیے فیزیکلی جا رہے ہیں کہ مستحق تک اس کا حق جو ہے وہ اس تک پہنچے حق دار کا حق اس تک پہنچنا چاہیے اور ہمارے پاس ایک روپے سے لے کر اگر کسی نے میں پچاس ساتھ ہزار پی بھی بھی بھیجا ہے تو اس کا پراپر حساب ہمارے پاس موجود ہے اور الحمدلہ ہمارے پاس اتنی ڈونیشنز ابھی تک ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم دو سو سے زائد گرانے کے لیے جو راشن ہم لے کر جا رہے ہیں اور اللہ پاک اس میں ہمارے اوپر ایک بہت بڑا کرج تھا جو ہم اس کو اتارنے کے لیے جا رہے ہیں اہلینہ مری کی طرف سے مری ڈیویلیپنٹ فورم کے پلیٹ فارم سے اہلینہ مری کی طرف سے وہاں کے لوگوں کے لیے یہ ہماری ایک چھوٹی سے کاویش ہوگی کہ ہم ان کو کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہو سکتے ہیں وہ ہم دینے کی کوشش نسلہ کریں گے اور ریکویسٹ میری یہی ہے جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ہمارے جتنے بھی فیس بک پیجز سے ہمیں لائف دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہیزیٹیشن ہمارے ایک آنٹ پر پیسے بھیج سکتے ہیں اور ایک روپے کی ایک رتی برابر بھی جو ہے وہ خرد برد انچاللہ آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ خرد برد نہیں ہوگی اور آپ کا ایک ایک روپے آپ کی امانت سمجھ کر وہ انچاللہ لوگوں میں ہم تقسیم کریں گے بہت شکریہ جی انوارش راک بہت بہت شکریہ سبتو بڑی ذمہ داری اور اللہ مربانی نال میں اللہ نے شکر ادا کرنے رہمی شاکھ نہ رہنے کہ اللہ جڑی ٹیم جڑے پڑے لکھے بچے جڑے ذمہ دار اور کھاتے پیتے گرانے اور جڑے درد رکھنے لے لوگ اللہ انہ کی نیکی نہیں تفیق دینا میں اسمان نصیر صاحب اور جی انوارش اچھا ایک چیز میں حضرت کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو جیس کی ایزی پیسہ کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کی ایک لیمٹ ہوتی ہے 50,000 ڈیلی کی لیمٹ ہوتی ہے کوشش میں کر رہا ہوں کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ کی جو لیمٹ ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے میں نے ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے اگر وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی اگر تو وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوتی تو میری گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی جو ابراد سے پیسے بیج رہے ہیں دوست یا جو پاکستان سے بیج رہے ہیں وہ بینک اکاؤنٹ میں بیجیں ایک تو وہ سیف موڈ بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ الیمٹیڈ ہے اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں اس میں ہمارے لیے آسانی ہوگی اور اس کے ایک سٹیٹمنٹ بھی ہارٹو جنریٹ ہے وہ ہمارے لیے بعد میں اس کو ٹریس کرنا آسان ہوگا جی اسوان بھئی بہت شکریہ زہیر چیچو ساکیب بھئی نومان بھئی نے پہلے بات کی انوار بھئی نے ان سارے احباب کی بات کے بعد میرے خال سے میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی چیز رہ گی ہے جو یہاں پہ ذکر کرنا جس کا ضروری ہے صرف ایک چیز کی گزارش کرنا چاہوں گا بھئی تفصیل سے بات کی ہے ساکیب بھئی نے اور اس کے بعد جو اکاؤنٹس کو مینٹین کرنے کا طریقہ ایکار جو بتایا ہے ہمیں انوار بھئی نے اور اس میں کل سے ہم لوگ ایک چیز سے گزر رہے ہیں اور ہمارا پاس جو بھی ڈونیشن آ رہی ہے وہ ایک ایک روپیہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا ریکارڈ موجود ہے تو جیسے کہ انوار بھئی نے کہا ہے کہ ہم سے ایک سال بعد بھی اگر اس کا کوئی آرڈٹ مانگے گا تو انشاءاللہ ہم اس کا آرڈٹ دینے کے لیے تیار ہیں آپ لوگوں کو بہت شکریہ یقین جانئے اٹ واز این آئی اوپنر کے پچھلے پینتیس چھتیس گھنٹوں میں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب ہم لوگ اس کمپین کو سٹارٹ کر رہے تھے تو مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ یار ہو سکتا ہے یہ مشکل ہو جائے جو ہے وہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ جس بندے نے ہمیں سب سے کم اماؤنٹ بھیجی ہے تیس روپے یا پچاس روپے اس نے یہ انتظار نہیں کی ہے کہ میرے پاس تیس ہزار ہوگا تو میں بھیجوں گا جتنی اس کی حمد تھی جتنی اس کی استطاعت تھی اس نے اپنا حصہ ڈالے اور اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ آج ہمارے پاس اتنی اماؤنٹ ہو گئی ہے کہ ہم اس کو لے کے انشاءاللہ والعزیز ریلیف کے کاموں کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ہماری ٹیم مسلسل انشاءاللہ والعزیز ہمارے پیجز کے ذریعے سے گراؤنٹ کی صورتحال سے اگاہ رکھے گی کمبین ہماری جاری ہے جو ہماری فنڈ ریزنگ ہے وہ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ والعزیز ہمارا پلان یہ ہے پہلے آج کے دن پانچ لوگ جا رہے ہیں اور تین یا چار دن بعد انشاءاللہ جو ہمارے نیکس چار یا پانچ لوگ دوبارہ جائیں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے حلقہ اب آپ کو متوجہ کیجئے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہزاروں یا لاکھوں روپےوں جتنا حسبے استطاعت آپ سے ہو سکتا ہے ایک روپے سے لے کے ایک ہزار روپے تک جتنا ایزی لی آپ بھیج سکتے ہیں وہ بھیجیں تاکہ یہ ریلیف کے کاموں میں آہ 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 قازم عباسی اللہ تعالیٰ کیا عزت دیتی ہے کیا اللہ خواہ فالورز دیتے اور کس طرح نوجوان بچا جس طرح کیمرہ نے بیک اوپر ہماری شاہو کیمرہ نے سامنے ناشنا جس طرح مارے فرح بھائی ہے کیمرہ نے بیک اوپر ہوئی جب دنیا بر کی اپنی مری نے خوبصورت حالات خوبصورت روزانہ نے بونے آدھو پر او قازم اور اس تو بعد امارے آخری جڑے میں زبان ساڑے تارک مصطفیٰ بھائی میں انہوں کی اخصان اپنے خیالات نظار کرن میں قازم کی اخصان کہ قازم دنیا بر کیا دیکھنے سننے آپ اردو میں پرورام کرتے ہیں اردو میں بات کریں اور اردو میں لوگوں کو دعوت دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ زیر جچو بہت شکریہ فرق بھائی آپ کا اور سب سے بڑی بات کہ آپ سب سننے والوں کا بہت شکریہ اور میں سب سے پہلے آپ سب ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے جو ہماری آواز بنے اور وہ آواز بنے کل سے اب تک اور مزید بھی انشاءاللہ بنیں گے جنہوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا اور ٹرسٹ کر کے مری ڈیولیپمنٹ فورم کو ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم مری کو پریزنٹ کر کے مری کے لوگوں کو پریزنٹ کر کے مری کی آواز کو لے کے اپنے پنجاب کے ان لوگوں تک جائیں جو بے سر و سمان آج آسمان تلے بلکل اپنی زمین بھی کھو بیٹھے اپنی چھت بھی کھو بیٹھے اور ایون اپنی جان اور جان اور مال بھی کھو بیٹھے ابھی ہم بارش میں بیٹھے ہیں اور ابھی ہم کوشش ہی ہوتے کہ بارش کے جلدی جلدی ہم اپنے گھروں کے یا پھر اب چھت کے نیچے چلے جائیں تو سوچیں کہ اگر جس طرح وہ دنیا آج کھلے آسمان تلے اپنی زندگی گزار رہی ہے ان پر کیا گزر رہی ہوگی وہ بھی ہمارے مہاں بین بیٹیاں ہیں بھائی ہیں اور یہ جو دکھ درد ہے یہ انسانیت کا جو دکھ ہے یہ انسان تب ہی سمجھتا ہے یا تو اس پہ بیٹھتی ہے یا پھر وہ واقعی جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھ کے چلتا ہے تو پھر اس کو احساس پیدا ہوتا ہے میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ دیکھیں زندگی میری اور آپ کی گزر جانی ہے نہ بھی گزاریں تب بھی گزر جانی ہے لیکن میں آپ سب سے اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس زندگی کوئی مقصد ضرور سیٹ کریں اور وہ مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ ہم انسانیت کے کام ہیں میں نے یا آپ کو مجھے یا آپ کو اللہ نے جتنا مال اسباب دیا ہے یقین مانے یہ کسی سے بھی کام نہیں ہے آج ہم کروڑوں لوگوں سے بہتر کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں رہتے بھی ہیں اور زندگی بھی گزار رہے ہیں لیکن اگر یہ ہمارا مال ہمارا وقت اگر ان لوگوں کے لئے ہمارے لوگوں کے لئے جو پنجاب سن بلوچستان سائٹ پہ افیکٹڈ ہیں کے پی کے سائٹ پہ افیکٹڈ ہیں اگر کچھ بھی ذرہ برابر بھی ان کے کام آ جائے گا تو یقین مانے اس سے ہماری دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی اور جو سانے مری ہوا اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے بھر چڑ کے حصہ لیا لوگوں نے خوب امداد دی لوگوں نے اپنی جان مال وقت بھی لگایا اور اس میں بھی ہم نے کوشش پوری کی کہ ہم نے مری کا نہیں سوچا ہم نے پورے پاکستان کا سوچا اور یہ اس سوچ کو لے کے نکلے کہ ہم اس وقت بھی پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں اور آج بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم مری کا جو امیج ہے مری کی جو آواز ہے وہ ایم ڈی ایف بنے اور انشاءاللہ ایم ڈی ایف بنے گی اور کرے گی اور یہ پوری پورا میسیج آپ سب سے خطہ پوٹوار سے یہی ہے کہ ہم مری کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے ہیں بلکہ خطہ پوٹوار کو پریزنٹ کر رہے ہیں اور ہم جتنا کوشش ہو سکے آپ سب سے ایک روپے سے لے کے جتنے تک بھی آپ تک اللہ نے آپ کو سطاعت دی ہے تو ہمارے ساتھ کانٹریبیوٹ کریں انشاءاللہ وہاں جاکہ بھی لائیو ہوگی اور وہاں پہ بھی آپ سے ضرور باتچیت ہوگی آپ کو ریل فیٹس سے جو آگا کیا جائے گا انشاءاللہ تو اللہ آپ سب کا حمیہ ناصر و بہت شکریہ دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھی گا یہ میں زیجہ جو کو دیتا ہوں جانوار یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ابھی ہمارے لائیو کے دوران ہمیں ایک دوست نے بیرونہ ملک سے کال کی ہے ان کا نام میں ظاہر نہیں کروں گا ایک بننے کی پرائیویسی ہوتی ہے ایک بننے کا خلوص ہوتا ہے ہمارے ایک دوست ہیں بڑے بھائی ہیں کوریا میں ہوتے ہیں تو انہوں نے 50,000 کی اماؤنٹ جانوار میں ڈونیٹ کی ہے اللہ پاک ان کی اس خوش کو قبول فرمائے اور اللہ پاک ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے ان کے والدین کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو جانوار دیندار بنائے اور جانوار اسی طرح خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی زہیر چچو بہت شکریہ جس مڑے بچے جس مڑے پراو کوریا ویچا اس طرح میں سمجھنا ہے کہ عرب مسلمان نے دلنے اندر درد آ اور اس طرح اس سڑی قسمتی آئی کہ بارش لگی پہ ہی مڑی میں تارک مصطفیٰ بھائی تسانی میز بالی نے بہت شکریہ دا کرنا ہے اور میں اپنے دیکھنے سنے لے کہ میں سلطان کڑائیو اپر میں بیٹھا سنو بڑی تارک مصطفیٰ بھائی اگر لہنے کہ جڑا کوئی بندہ کوئی سامان کوئی چیز کوئی کیش کوئی اماؤنٹ اور تارک مصطفیٰ بھائی کو رکھ سی اور برای راست انوار بھائی کی وہ فون کری میں تارک مصطفیٰ بھائی کی جی اسلام علیکم میری سبب باب سے گزارش یہ جی بھارکوں میں سلطان کڑائی مین مری روڈ کے اوپر یوسف پلازا کے پاس حافظ کی جگی کے اوپر یہ ہمارا ہمارا کیمپ ہے ہماری بہت بڑی برادری مری سے ہزارہ سے کشمیر سے ایون دو کے یہ جو جو یہاں پہ مقامی جو لوگ ہیں بہت بڑی آبادی یہاں پہ موجود ہے اور میری سب لوگوں سے گزارش ہے کہ صرف ان شیپ آف کیش نہیں بلکہ اور کپڑوں کے لیے بھی یا کوئی بھی جو سامان ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہے اس سے یہ ارض نہیں ہے کہ نئے کپڑے لا کے دے گا اپنے استعمال جدہ کپڑے جو کوئی دینا چاہے چونکہ ان لوگوں کو ضرورت ہے اس چیز کی اس ٹائم اور اس کے علاوہ راشن کی شکل میں کوئی چیز کو جمع کروانا چاہے دینا چاہے تو یہاں پہ ہمارے پاس وہ جمع کروا سکتا ہے وہ انشاءاللہ آگے اسی حساب طاب سے جو ہماری آپس میں کوارڈینیشن بنے گی اور جو سجلہ بنے گا اس حساب طاب سے اس کو آگے بیجا جائے گا اور ترتیب رکھی جائے اس کے تو آپ سب سے یہ گزاری جائے کہ یہ آپ کے پاس ایک پانٹ موجود ہے بارکوں میں اور جتنے بھی اب آپ جو بھی لوگ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں اس چیز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ انہیں خوش آمدید کہیں گے اور انشاءاللہ ان کے شکر گزار بھی ہوں گے اس ساری کوشش کے لئے جزاک اللہ بہت شکریہ تارک مصوہ بھائی میں صاحب تو چھوٹا مڑا بھیجا اسامہ مڑے نال بیٹھا ہوا اسامہ اپنے خیالات میں اسلام علیکم بہت شکریہ زہیر چاچو سارے بائین میرے جو ہیں بڑے سب بات کر چکے ہیں اس کے بعد میں دو منٹ لوں گا دو منٹ کی بات کروں گا کہ جب بھی کسی بھی قوم پر یا کسی بھی ملک میں اس طرح کا کوئی واقعہ آتا ہے تو بیسکلی جو اس حادثے کے شکار لوگ ہوتے ہیں آزمائش ان کے لئے نہیں ہوتی بلکہ جو باہر موجود لوگ ہوتے ہیں آزمائش ان کے لئے ہوتی ہے کہ وہ اس واقعے سے کس طرح سے سبق حاصل کرتے ہیں اور وہ اس واقعے پر ان کا جو رییکشن ہے وہ کیا ہوتا ہے تو میرے خیال میں اگر آج ہمارے پڑوسی ہمارے کسی بائی کے گھر میں اگر آگ لگی ہے تو کل ہمارے گھر میں بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے تو ہمیں اپنی پریارٹیز کو تھوڑا چینج کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں بڑھ چڑھ کر ڈونیشن کرنے کی ضرورت ہے جس بھی حد تک جس بھی طرح سے ہم اپنے ان بائیوں کی بہنوں کی مدد کر سکتے ہیں ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اس ڈونیشن میں بھی حصہ لیں اور جس بھی طرح سے ہم کوئی چیز اگر دے سکتے ہیں کسی بھی طرح سے ہلپ کر سکتے ہیں تو ہمیں سامنے آنا چاہیے اور ہمیں اپنے بائیوں اور بہنوں کی مدد کرنی چاہیے بہت شکریہ رہ گئی مجھ سے میں ایک درخواست تمام بھائیوں سے کرنا چاہوں گا ابھی بھی آپ اگر اپنے سوشل میڈیا پیجز کو کھولیں تو اس میں سیاسی پوسٹ شیئر کی نہیں ہے اس کے ساتھ یہ ہو گیا اس کے ساتھ وہ ہو گیا صرف ایک مہینے کے لیے آپ سیاست کو چھوڑ دیں اور اپنا فوکس اس وقت اپنے ان بھائیوں کی طرف رکھیں جو بیچارے بے یاروں مددگار اور مصیبت میں تڑپ رہیں تو اپنا تھوڑا سا ہمیں اپنی پرائیورٹی سیٹ کرنی ہوں گی ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سیاست سے باہر نکلنا ہوگا اور اپنی انرجیز کو اور اپنے وسائل کو ان لوگوں کی آبادکاری کے لیے اور ان کی بیبوت کے لیے خرچ کرنا چاہیے جو اس وقت مصیبت میں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیں یہ نہ سمجھیں کہ ابھی ہم روانہ ہو جائیں گے تو دوبارہ اگر آپ کسی وجہ سے رہ گئے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کرنے میں تو آپ اس کے بعد نہیں کر سکتے یہ ابھی آغاز ہے ہم وہاں پہ جا کے ایک لوکیشن سیٹ کریں گے وہاں صورتحال کو دیکھیں گے اور یہ ہمارا انشاءاللہ ریلیف کا کام اگلے ان دنوں تک چلتا رہے گا جب تک کہ وہ لوگ سٹیبل نہیں ہو جاتے یا کم از کم وہاں تک حکومت یا ایسے جو بڑے ادارے ہیں عالمی مداد ہے وہ ان تک نہیں پہنچتی اور سلاب کا جو پانی ہے جو بارش ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی اور ان کو ایک پرمنٹ شلٹر میسر نہیں ہو جاتا تو اس عرصے میں اگر آپ اپنی اماؤنٹ کے ساتھ اگر آپ کوئی سامان بیجنا چاہتے ہیں کپڑے جن کی بہت زیادہ ظاہر ہے وہاں پہ ضرورت ہے لوگوں کو جوتوں کی ضرورت ہے جیکٹس کی چادروں کی ضرورت ہے اور اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ پلیس ہیں یہاں بارہ کاؤ کے اندر یہ سلطان کڑائی ہے یہاں پہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں مسیاری میں ہمارے پاس سیکرٹس کا ہی ہوتل ہے وہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے اور بھی بہت سارے پوائنٹس وہاں پور سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ وقتاً وقتاً شیئر کرتے رہیں گے تو آپ اپنی چیزیں وہاں پہ بیجیں گے ہماری یہ ٹیم واپس آئے گی انشاءاللہ تو پھر دوسری جو چیز ہے جو دوسری ہماری ٹیم ہے وہ دو تین دنوں بعد اپنے سامان کے ساتھ نکلے گی مری شہر کے اندر اگر آپ نے کوئی چیز رکھوانی ہو سامان اپنا رکھوانا ہو تو مری مسیاری ہٹل ہمارا وہاں پہ مری شہر میں کیمپ ہوگا وہاں پہ آپ اس کو جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں جی کا گلی میں کیفہ المرتضی ہے وہاں پہ آپ اپنی امانتیں رکھوا سکتے ہیں انشاءاللہ جو آپ کی امانتیں ہوں گی وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ مستحقین تک پہنچیں گے جا کرنا آپ کو بات کرنا چاہیں گے اچھا فرہ بھائی تسا ہمیشہ کیمرہ نے پیچھے اللہ تعالیٰ تسنی اس نے کی قبول و منظور فرمان مری بھائی مری بھائی آئے مری ڈیولپمنٹ فرم اور آسانہ مراقع دستا میں انتائی شکر گزاریاں سارے آنا اور میں کرزم بھائی بیٹھو میں ریکویسٹ کر سا ہوں سارے ہمیں واپس پیجا نا گیا راجنپور ملطان یہ انہیں سٹے ہیں جس طرح آگے گچھتے ہیں انہیں سیٹنگ بند سی سامان خرید ساں پھر حوالہ کر ساں انشاءاللہ سوقتاں فوقتاں تسو کی میں اور فرخ بھائی اس خوبصورت کام چوکی ہے محض اللہ نے رضا نہیں خاطر یہ نیکی نا کاما نیکی نا کاما تاوان ہمیشہ سوڑا ایمان ویا سوڑا حق ویا میں کوشش کر ساں کہ انہیں تمام رپورٹ کی آگا بگا سارے کی آگا رکھاں اپنے دیکھنے سننے علیانست ہے اور میں نومان بھائی ریکوشٹ کر ساں کہ مطلب سے دعا کرو تاکہ اللہ تعالی اے پروردگار اے اللہ سوڑی اس نیکی نیکی نیکاز کی قبول و منظور فرما اللہ ریایہ اور قاری اور دکھلاوی تھی محفوظ فرما اللہ ہک ہک پائی پائی ٹیڑی ٹیڑی پیسہ جڑے جڑے ساڑے پر آ پیج سن اللہ انہوں نے حق داروں تک پہنچانے نہیں توفیق عطا فرما اللہ اسن کی اوہ سوچ اوہ نیت اوہ ارادہ ہے نا دیں کہ اس کی سنے ایک پائی ٹیڑی پیسے ایک بھی ضائع کروں یا اس نے پیسے نل اس بددیانتی کروں اللہ چونکہ اسن میں قبر حشر اور اج حالاتے ہوئے کہ جس انداز نل انہوں نے اور اللہ اسن کی نیکی نے کم کرنے توفیق عطا فرما اور جلے لوگ اللہ اسن کی دنیا بردیچہ ڈونیٹ پیسے کرسنے اللہ انہوں نے اس نیت پر کہ اللہ انہوں نے کی اجر سواب عطا فرما اور انہوں کی پورا اعتماد کہ اللہ اسن کو انشاءاللہ انہوں نے ایک پائی پائی ٹیڑی پیسہ اکداروں تک پچانے توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ اسن ساری اس نیکی کی قبول و منظور فرما صل اللہ تعالیٰ رسول خریخل کے محمدی والی اصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین انہ سارے علات و واقعات نال زیر مدباسی فرخ عزیز باسی نال بھراکو اسلام آباد